آم آدمی پارٹی کی طرف سے دو دن پہلے ہم نے پرگاؤں لوگ سواجنا اور کشتری کی دو بڑے امیدبار جو ہوں گے کانگریس اور پی جی پی کے امیدبار راب دھرمبال سنگھ اور راو اندرجید سنگھ ان دونوں کی طرف سے اپنی سمپتی کے جو حرف نام دائم کیے گئے ہیں اس میں جس طرح سے چناو آئیوگ کے نیموں کی دھنچیاں بھائی گئی ہیں اس کے بارے میں سوچنا ساتھ جنہی کی تھی آج ہم گھرگاؤں کے ریٹرننگ آفیسر کے جلیے اس دیش کے چناو آئیوگ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان دونوں معاملوں کی چانچ کریں اور اس پر سمجھد کارہ باہی کریں یہ دونوں معاملے اس طرح سے ہیں جو یہاں کانگریس کے امیدوار ہیں راو دھرمپاد جی انہوں نے جو چناو آئیوگ کی نیونتم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی چل اچل سمپتی کا پورا بیورا دیں اچل سمپتی کا مطلب جمیر مگرہ کا بیورا دیں جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے جمیر کہاں ہے جمیر کاکار کتنا ہے جمیر کس دام پر خریدی گئی تھی اور آج اس کا دام کیا ہے یہ سب دینے کی بجائے انہوں نے اپنے دو مکان کا توی بیورا دیا ہے لیکن ان کی جو اچل سمپتی جمین میں ہے جو کی ایک کمپنی کے معرفت پوچھ رہا آتے ہیں اس کا کوئی بھی بیورا دینے کی بجائے انہوں نے کیول لکھ دیا ہے کہ یہ ایک اچیو ایف ہے پر اچیو ایف کا انکم ڈیکس میں سا لگ بکرنا جو کی چناو آئیوگ کی جو مول نیم ہے اس کی بھاونا کا اولنگن ہے اس کے شبتوں کا اولنگن ہے اور یہ جو سمپتی کے حلق نامے کی بات ہی ساری اس دیش میں جو شروع ہوئی اس پوری بات کا ایک طرح سے مجھا اڑاتا ہے یہ ساری چیز دوسرا ایفیڈیوٹ جو بھارتی جلتہ پارٹی کے امیدوار راویدہ جیس سنگھ کا ہے وہ سمپتی کا بیورا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کونسی اچل سمپتی کون کونسی جمین ان کے نام ہے لیکن وہاں تین طرح کی بہت میجر گر بڑھنا ہے پہلا ایک سمپتی ایسی ہے جو وہ کہتے ہیں انہوں نے 1994 میں خریدی تھی لیکن جس کا جکر وہ نہ تو 2004 کے اپنے حلف نامے میں کیے ہیں نہ 2009 کے درحالی نامے میں کیے ہیں دوسرا وہ سمپتی جو دراصل جو کرشی کی جمین ہے ہی نہیں جسے وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے یونی ٹیک ڈیویلیپر اور کرش ڈیویلیپر کو دے دی ہے اب جاہرین ڈیویلیپر اگر بنا رہا ہے تو اگری گلچر کی جمین نہیں ہے اس کا تو سی ایلیو مل چکا ہے وہ جمین بدل چکی ہے تو وہ اسے کرشی لوگے جمین کے دہر دکھاتے ہیں جو کی دوسرا اور تیسرا جمین کا جو باجار مولے دکھانے کی چناب آئیور کی جو ہدایت ہے اس کا اندر کرتے ہیں باجار مولے کا دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے ایک تو جو باجار میں بسکتا ہے وہ جو دام ہوتا ہے یا کم سے کم آپ کو سرکل ریٹ تو دکھانا پاتا ہے جو سرکل ریٹ دیا جاتا ہے راو ایدر جیت نے جمین کا جو دام بتایا ہے وہ سرکل ریٹ کا بھی پھالنا نہیں کرتا ساری دنیا جانتی ہے کہ باجار کا دام سرکل ریٹ سے کافی اوپر ہوتا ہے لیکن سرکل ریٹ کو بھی پھالنا نہیں کرتا ہے اور اس کو بہت کم کر کے آپ کے دکھایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی سمبتی کا دام چودہ کروڑ روپے ہے جبکہ اگر اسے سرکل ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو کم سے کم تین سو کروڑ روپے کی سمبتی ہے یہ جو دونوں بڑے امیدواروں بڑی پارٹی کے دو امیدوار ہیں ان کے حلقنا میں جو دکھاتے ہیں کہ چناب آیوگ نے سپریم کورٹ نے جو بہت بڑی بیوستہ بنائی کہ بوٹر کو پتا لگا جائے کہ امیدوار کس طرح کے دھندے میں شامد ہے امیدوار کی کس طرح کی سمبتی ہے امیدوار کس طرح کے کام میں جڑا ہوا ہے اس سب چیز کی بڑی بڑی پارٹیاں کھل کے دھنجیاں اڑا رہی ہیں وہ خور بن چکا ہے اس لئے ہم چناب آیوگ سے آگ رہ کر رہے ہیں ریٹرنی آفیسر سے مالیم سے ہم چناب آیوگ سے آگ رہ کر رہے ہیں کہ چناب آیوگ کے پاس قانون کے لئے تمام طاقتیں ہیں سمیدھان کی دھارہ تین سو چوبیس کے تحت چناب آیوگ کو اس دیش میں فری اینڈ فیئر چناب کروانے کے لئے ہر دن کی طاقتیں ہیں ہم چناب آیوگ سے آگ رہے ہیں کہ اپنی ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے چناب آیوگ اس مالے میں سخت سے سخت قدم لے اور جرورت ہو تو ان کینگیٹس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اس کی پتہیں ہم آپ کو بڑیت کر رہے ہیں